نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ ایکسپریس سے کولم پیش ہے چودہ اغسط کے بعد سترہ اغسط کولم نگار ہے وسط اللہ خان اور آواز ہے ملیحہ امین کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceuba.org آج جنرل محمد زیاوالحق کو جسمانی طور پر رخصت ہوئے تینتیسوہ برس لگ گیا اور پرویز مشرف کو سبک دوش ہوئے بارہ برس مکمل ہو گئے وہ الگ بات ہے کہ زیاوالحق جیسا کوئی نہیں نہ ان سے پہلے نہ بعد میں ان کی روح پاکستان کے قومی جزد میں تینتالیس برس سے حلول ہے جہاں دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے زلفقار علی بٹو کو کم از کم فانی زندگی سے معذول ہو کر گڑی خدا بخش جانا پڑا مگر زیاوالحق نے تو بعد از وفات بھی اسلام آباد نہیں چھوڑا مظہر اگرچہ بٹو صاحب کا شاندار ہے مگر پاکستان پر گزشتہ چار اشرو سے عملی حکمرانی فیصل مسجد اسلام آباد کے آہاتے میں بنی قبر کے باہر موجود زیاوالحق کی ہے آج کے پاکستان کی ساٹھ فیصد آبادی زیا یا بات از زیا دور میں پیدا ہوئی اس نے شعوری ہوش پرویز مشرف کے دور میں سنبھالا اور کنپٹی کے بال موجودہ دور میں سفید کیے قبل زیا جو نسل اس ملک کے سیاسی قبلے پر اثر انداز ہوتی تھی اس میں سے آدھی تو طبعی عمر پوری کر کے رخصت ہوئی باقی آدھوں میں سے بھی نصف امراض قلب و شغر وغیرہ میں مبتلا ہیں یا پھر زمانے کے دھکوں نے انہیں اتنا پیچھے دھکیل دیا کہ اب وہ کسی نظریاتی غیر نظریاتی شمار قطار میں ہی نہیں رہے ان کی حیثیت اب اس تبرک کسی ہے جیسے اب سے کچھ برس پہلے تک ہم کسی بھی بزرگ کو پکڑ کے کہتے تھے یہ ہیں تحریک پاکستان کے سرکردہ کارکن عظیم راجن پوری جنہوں نے قائد عظم کے شانہ وشانہ کام کیا آج جب میں اپنے بعد آنے والی دوسری پیڑی کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے جب گنے چونے مذہبی لوگ ہی سیاست میں تھے اور مذہبی طبقے کی اکثریت مسجد کے انتظام و مدرسے کی تطریس میں ہی منہمک رہتی تھی ان کا اثر و رسوخ محولے اور گاؤں کی حد تک تھا عام آدمی ان کا دل سے اعترام کرتا کیونکہ عام آدمی کی شادی، مرک، بچے کی بسم اللہ اور سپارہ پڑھانے جیسے امور میں مقامی مولوی صاحب کا اہم کردار ہوتا تھا مسجد کے امام صاحب موزن و صفائی و پانی کا خیال رکھنے والے خادم کے کپڑے لتے اور کھان پان کی زبیداری اہل محلہ پر ہوا کرتی تھی موجودہ دور کے برعکس فتوہ صرف فارغ تحصیل مفتی صاحبان ہی دیا کرتے تھے وہ بغیر مسلح محافظوں کے گھومتے تھے انہیں جتنی بڑی مسجد اور جتنے رقبے کا مدرسہ جدی یا تدریسی براست میں ملتا وہی اگلی پیڑی کے حوالے کر جاتے تھے ان کی سماجی زندگی میں مقتدرین کا گزر بسر نہ ہونے کے برابر تھا وہ بہت کم کہیں آتے جاتے تھے لوگ اکثر انہی سے ملنے حجرے پر تشریف لاتے تب تک ریاستی سرپرستی کے لیبل والی بوتل میں بند طاقت کا نشہ ان پر نہیں کھلا تھا میں جب اپنے بات آنے والی دوسری پیڑی کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہم نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے جب اسی ملک میں لوگ کرپٹ آدمی کی طاقت سے ڈرتے ضرور تھے مگر احترام ہرگز نہ کرتے تھے اور اگر انہیں شبہ بھی ہو جاتا کہ فلہ صاحب کی ذرائع آمدنی تو وہی ہیں البتہ ان کی کھڑی کا رنگ اچانک سے سنیری ہو گیا رنگ آرنگ لباس کی جگہ مستقل کڑکتے لٹھے نے لیلی اور پھر ان کے پاس کسی ایک دن موٹر کار بھی آ گئی تو ایسے لوگوں سے شرفہ اپنے بچوں کو دور رکھتے تھے کوئی سفید پوش انہیں اس اچانک خوشحالی پر مبارک بات نہیں دیتا تھا کے دائرے میں کہیں وہی نہ آ جائے میں جب اپنے بات آنے والی دوسری پیڑی کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اسی پاکستان میں تینتالیس برس پہلے تک کوئی بھی حکمران بھلے وہ فوجی ہو کہ سیویلین امریکہ نواز ہو کہ چین نواز حزب اقتدار میں ہو کہ حزب اختلاف میں ان سب میں سو تراکی برائیاں تھی مگر مجال ہے کوئی سرکاری خزانے کو باپ کی جائدات سمجھ کر دادا جی کی فاتحہ دلانے کا سوچے یا سرکاری وسائل کو اپنا سیاسی قط کاٹ اونچہ کرنے کے لئے استعمال کرے یا کسی مخالف کو توڑنے کے لئے بات بے بات بیجہ نوازشات کی بارش کرتا پھرے یا روایتی مخالفین کو جڑ سے اکھارنے کے لئے حاشہ بردار نو دولتیا سیاسی کلاس کی منصوبہ بند پیدائش کا ذمہ دار ہو میں جب اپنے بات کے آنے والی نسل کو بتانا چاہتا ہوں کسی پاکستان میں یہ بات عام تھی کہ کسی بھی صوبے کا شہری ملکی دفاع کے ذمہ دار اداروں کے خلاف ایک لفظ بھی برداشت نہیں کرتا تھا کیونکہ اس عام آدمی کو ایمان کی حد تک یقین تھا کہ بھلے ملک کا ہر طبقہ اپنے آدرش اور اصول بھول جائے مگر کچھ ادارے ہمیشہ اپنے فرائض تند ہی اور پیشاورانہ اصولوں کے دائرے میں بنا کسی ستائش اور سلے کی تمنہ کے نبھاتے رہیں گے یہ عام آدمی آیوب خان سے تنگ بھی تھا مگر متاثر بھی تھا کیونکہ ان کے بارے مشہور تھا کہ وہ ملاقات کے لئے ایوان صدر آنے والے اپنے رشتداروں کو بھی چاہے اپنی تنخواہ سے پلاتے ہیں شاید اسی لئے آج نس صدی بات بھی کسی نہ کسی ٹرک پر تیری یاد آئی تیری جانے کے بعد لکھا مل جاتا ہے یہ عام آدمی یہیہ خان کو ملک توڑنے کا ذمہ دار سمجھتا تھا مگر سوگن کھانے کو بھی تیار تھا کہ یہیہ نے اپنے چیف جنرل گل حسن کا حوالہ دیتا تھا جس نے ریٹائرمنٹ کے بعد کی زندگی پنڈی کلپ کے دو کمروں میں گزاری کیونکہ اتنی پینشن نہیں تھی کہ کوئی ڈھنکا مکان کرائے پر لے کر با عزت گزر بسر ہو سکتی میں جب اپنے بعد آنے والی دوسری نسل کو بتانا چاہتا ہوں کہ ظلفقار علی بھٹو کلاسیکی سیاستدانوں کی نسل کا آخری آدمی تھا جس پر آپ ہر الزام لگا سکتے ہیں سوائے مالی بدنوانی ذاتی کرپشن یا اساسے بنانے کا اگر ایسا ہوتا تو جہاں زیاالحق بھٹو کے بارے میں دس وائٹ پیپر لے آیا وہیں گیاروہ بھی لے آتا میں جب اپنے بات آنے والی دوسری نسل کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اسی پاکستان میں ایک دور ایسا بھی تھا جب عام آدمی لوہے کے کلپ سات گراری والے چاہکو خنجر اور پسٹول سے تو واقف تھا مگر کلاشنکوف کی شکل نہیں پہچانتا تھا اور اس کا خیال تھا کہ دستی بم راکٹ لانچر اور مشین گن صرف فوج کے پاس ہوتے ہیں اور اسی پاکستان میں ایک دور ایسا بھی تھا جب لوگ چرس گانجے افیون و شراف سے تو واقف تھے مگر ہیروین صرف فلموں میں ہوا کرتی تھی میرے بعد آنے والی دوسری نسل یہ سب بکواس مروتن سنتو لیتی ہے مگر مجھے معلوم ہے کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچتی ہے بھٹا سے ٹیا گیا ہے یا پھر ہمیں پاگل سمجھتا ہے ہو سکتا ہے میرے بچوں یا ان کے بچوں کی زندگی میں پاکستان پھر سے پہلے جیسا نورمل ملک ہو جائے پارلیمنٹ نے اٹھاروی ترمین کے تحت آئین سے زیاہ الحق کا نام تو نکال دیا مگر زیاہ دور میں تیہ ہونے والا ایک بنیادی اصول کوئی بدل سکے تو جانے یعنی آئندہ کوئی ایسا سیاستدان برداشت نہیں کیا جائے گا جو گیم کو تیہ شدہ دائرے سے باہر لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہو ایک گھٹو کافی تھا اب اس جیسا چوتھائی بھی نہیں چاہیے فل سٹاپ یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے متعلق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے